اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ سبجیکٹیو آپ کو کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے اسی طریقے سے آج بھی ہم ایک ٹوپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دبستان دیلی کی شاعری کی خصوصیات آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان دیلی کی شاعری کی خصوصیات تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیلی کے دیلی صوفیہ کا مرکز رہی ہے اس لئے دیلی کے شورا تصوف کے رنگ میں رنگیں ہوئے تھے فلسفہ وہ حدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی اس لئے دیلی کے دبستان شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر تصوف کی گہری چھاپ نظر آتی ہے میر تقیمیر اور خاجمیر درد تصوف کے اہم شاعر ہیں غالب کی شاعری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں میر تقیمیر فرماتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تعمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں خاجمیر درد کا ارشاد ہے پڑی جس طرح کو نگاہ یا نگاہ یا نظر آ گیا خدا ہی وہاں یہ ہے گو کے آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائے بتا نہیں غالب کا ایک شعر ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا شعراء دہلی کے کلام میں عشق و عاشقی کا ذکر خوب ملتا ہے لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا یہاں وصال سے زیادہ حجر کی طلب نظر آتی ہے محبوب کے عدب احترام کا یہ حال ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یہاں حسن و عشق کے خارجی معاملات کا نہیں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے شوقی اور زبان کی رنگینی یہاں کم ہے خیالات سادہ ہیں تو ان کے اظہار کا انداز بھی سادہ ہے تصنع اور بناوٹ سے گریز اس دبستان کی اہم خصوصیت ہے تشبیحات وہ استعارات میں دلکشی ہے مگر سادگی کا دامن یہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا دبستان دہلی کے اہم شعراء جس طرح دبستان لغنو زبان و بیان کی مخصوص چاشنی کی بنا پر اردو شاعری کی تاریخ میں انفرادی سناخت رکھتا ہے اسی طرح دبستان دہلی یعنی دہلی اسکول بھی شاعری میں سوز و گداز اور درد وہ اثر کی بدولت اپنا اختصاص قائم کرتا ہے دلی کے بسنے اور اجڑنے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا جس کے سبب وہاں سے تعلق رکھنے والے شعراء ذہنی عذیتوں سے مسلسل دوچار رہے جب انسان کو اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے تو وہ آسائشوں کی جانب کسی بھی طرح راغب نہیں ہو سکتا عیش و عشرت کے تمام تر وسائل اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں اور وہ فطری طور پر مادی تصوف کے دامن میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے فلسفہ مادیت کے بجائے روحانیت کا تصور اس کے ذہن اور مزاج سے آہنگ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دبستان دلی کے شعران زندگی کی آسائش و رعش و عشرت کے ان پہلووں کو پیش کرنے پر توجہ نہیں دی جو دبستان لخنو کی خاصیت تھی لخنوی شعران زندگی کے جس تصور کو اپنی شاعری میں پیش کیا وہ برائے راست ان کے مشاہدے کا حصہ بنی تھی عش و عشرت کے ماحول میں رہتے ہوئے اگر وہ زندگی کی افسردگی بیچارگی لاحاصلی اور غم و اندود غم و اندوہ کا بیان کرتے تو اس میں تصنع کا گمان گزرتا اور وہ شاعری فطری حسن سے محروم بھی ہوتی دہلوی شعرہ کے کلام کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جب وہاں کے شعران زندگی میں قدم قدم پر پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی شاعری میں درد و غم کے بجائے ایش و عشرت کا مظاہرہ کرتے دبستان دیلی کی شاعری میں ایک طرف جہاں تصوف کے مختلف پیلو کی آمیزش دیکھنے کو ملتی ہے وہیں زندگی کے حسن کے ساتھ مایوسی اور افسردگی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں سے مغل سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگی اور پھر ایشٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی ہوئی دخل اندازی نے زندگی میں ہر طرف افراتفری کا ماحول گرم کر رکھا تھا جب سلطنت ہی زوال آمادہ ہو تو وہ شعرہ کی سرپرستی کا فریضہ کیسے انجام دے سکتی ہے لہذا میر سودہ میر حسن اور بعد میں جراد انشاء المصحفی اور دوسرے شعرانے دیلی کو خیر باد کہا اور لخنو کا رخ کیا لخنو میں سازگار فضا موجود تھی اس لئے وہاں شعر و شائرے کا خوب چلن ہوا لیکن ایسا نہیں تھا کہ دیلی میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور وہاں تخلیقی سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی انتشار زدہ ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دیلی کے چنبا کمال شعرانے اس اہد کو اپنی تخلیقات کی بنا پر عدب تاریخ میں ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا غالب مومن زوگ اور زفر کی بدولت وہ اہد اردو شائری کا دوسرا ذریع دور کہا جاتا ہے یہ بات نہیں تھی کہ مغل سلطنت کچھ سنبھل گئی تھی اور دیلی کی زندگی میں امن و سکون قائم ہو گیا تھا بلکہ چراغ کی لوب اجنے سے پہ قبل جس طرح بھڑکتی ہے بلکل یہی بات مغل سلطنت اور چند باکمال شورا کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے مومن زوگ غالب اور زفر وغیرہ نے زندگی کی عذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی شائری میں اس اہد کو تمام ترخوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جس طرح زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اسے کسی بھی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا دیلی اسکول کی نمائندگی انہی شعرہ کے کلام سے ہوتی ہے لیکن ابتدائی کڑی کے روپ میں ہم شاہ نصیر کی شعری تقلیقات کا ذکر بھی اس حوالے سے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پریکٹس سیٹ کے ساتھ شکریہ فور ووچنگ دس ویڈیو